آپ بھی اللہ کے بندے ہیں میں بھی اللہ کا بندہ ہو مگر آؤ کچھ دیر میری گفتگو سے ملاقات کرو خطیب بھی اللہ کا بندہ عدیب بھی اللہ کا بندہ شاعر بھی اللہ کا بندہ مقرر بھی اللہ کا بندہ پیر بھی اللہ کا بندہ صوفی بھی اللہ کا بندہ تاجر سے پوچھو آپ کن کے بندے ہو تاجر بھی کہے گا میں اللہ کا بندہ ہو فروفیسر سے پوچھو آپ کن کے بندے ہو میں اللہ کا بندہ ہو آپ دنیا کے ہر انسان سے پوچھئے اگر اس کے اندر انسانیت کی کچھ بھی رمک باقی ہے تو وہ یہ کہے گا کوئی ہے جو کوئی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے کوئی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب کے اوٹ میں چھپاتا ہے کوئی ذات ہے جو زمین کے سینے کو پھان دیتا ہے اور جب زمین کا سینہ پھڑتا ہے تو کشمیر کی وادیوں میں اوڈے اوڈے نیلے نیلے پیلے پیلے لال لال پھول بھی نکلتے ہیں اور ہری ہری پتیاں بھی نکلتی ہیں آپ پتائیے گا کوئی ایسی ذات ہے جو زمین سے پہاڑوں کو نکال کر اس زمین کو سبھالنے کا ذریعہ بنا دیتی ہے کوئی ذات ایسی ہے جو آسمان کے سورج کو روشنی دیتی ہے تاکہ دنیا کو روشنی جتنی چاہیے ہوتنی مل جائے اور جب یہ سورج دھوب جاتا ہے سورج کے دھوبنے کے بعد چاند جیسے خوبصورت چہرے کو اس زمین پر رات کی تاریکی میں روشنی کا سامان دینے کے لیے بھیج دیتا ہے وہ اور کوئی نہیں اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں اسی ذات کو ہم رب العالمین کہتے ہیں اسی ذات کو ہم احکم الحاکمین کہتے ہیں وہی میرا رب ہے وہی جبار بھی ہے کہار بھی ہے وہی ستار بھی ہے رحمان بھی ہے اتنی بات سمجھ گئے تو پھر اگلے حصے کو سمجھو مگر سمجھنے سے پہلے ایک ایک نبی کا دیوانہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ میری تقریر کے رینج کو سمجھ جائیے گا تو سننے میں مزہ آ جائے گا انشاءاللہ آپ کی فکر و نظر کے تبل پر مطالعاتی گفتگو کی وہ کتاب رکھوں گا کہ جس کتاب کی سطر سطر سے آپ کو بزرگوں کی محبت کی روشنائی نظر آئے گی پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ ذرا ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اب توجہ چاہو سب اللہ کے بندے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں سائیر بھائی توجہ چاہو حضور آپ کی پاکیزہ فکر و نظر کے آنگل میں تھوڑی دیر اس خطیب کو زمزمہ سنجی کی اجازت ہے محبت کے ساتھ بلائزہ فرمائے ہر کوئی خدا کا بندہ جس سے پوچھو وہ کہیں کہتا ہے میں خدا کا بندہ مگر کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم خدا کے بندے ہیں بندے کا کمال اس وقت ہے جب خدا کہتے یہ میرا بندہ ہے جب رب کہتے یہ میرا بندہ ہے جب اللہ فرماتے یہ میرا بندہ ہے بندے سب ہیں بندے سب اور سب کا دعویٰ میں بندہ مگر بندہ کہنے والوں اس دعویٰ کی دلیل اس وقت ہوگی جب دلیل میں تیرا رب کہتے یہ میرا بندہ پورا مجمع محبت سے سننے کے مزاج میں رہے ایسا لگے کہ میں اس عرصہ عبادی کے فیضائی کے منلاتے ہوئے باطل میں آپ سے گفتگو کی ساتھت حاصل کر رہا ہوں بندہ ہونا کمال نہیں ہے رب کہتے یہ میرا بندہ ہے یہ کمال ہے اس کا ورق یہ ہے کہ جب تم کہتے ہو میں خدا کا بندہ ہوں تیری بات تیری بیوی نہیں سنتی جب تم کہتے ہو میں خدا کا بندہ ہوں تیری بات تیرا بیٹا نہیں سنتا جب تم کہتے ہو میں خدا کا بندہ ہوں تیری بات تیری بہن نہیں سنتی تیری بات تیرا پھڑو سی نہیں سنتا تیری بات تیرا بھائی نہیں سنتا تیری بات تیری بہن نہیں سنتی تیری بات تیری بیوی نہیں سنتی مگر جسے مولا کہتے یہ میرا بندہ ہے تو اس کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ سمین سے انگلیوں کو اشارہ کر دے تو چاند کا سینہ تو دکھڑے ہو جاتا ہے جسے وہ کہتے یہ میرا بندہ ہے تو مقام سہبہ میں علی کے لیے سورج کو واپس آنا پڑتا ہے جسے کہتے یہ میرا بندہ ہے تو بغداد والا گم بیز ملا کہے تو مردے کو زندہ ہونا پڑتا ہے جب وہ کہتے یہ میرا بندہ ہے تو گھٹورے میں پورا ساگر کو آنا پڑتا ہے جب وہ کہتے یہ میرا بندہ ہے تو فرید کی صورت میں جب بندہ مٹی پہ دم کر دے تو مٹی کو سونا بننا پڑتا ہے جب وہ کہتے یہ میرا بندہ ہے تو راب پور کے حضرت جمال کی صورت میں ایک انپل کو حافظِ قرآن بننا پڑتا ہے جب وہ کہتے یہ میرا بندہ ہے تو پرشتے ہوئے موسم میں بھی گھوڑوں کو کھلانے کے لیے سوکھی خاص لانا پڑتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے غوصیات مشرقِ اعلیٰ حضرات فیضانِ اعلیٰ حضرات فیضانِ عبادی فیضانِ حیدری عرصِ عبادی علماء نومان اخترفائے گل جمالی صاحب قبلہ علماء اہلِ سنت کیا بات ہے بابا جتنے بندے ہیں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اسٹیج پر میری پیر آدھری اب ملاحظہ فرمائے اپنے ہاتھوں کو اپنی جگہ رکھیں بندے ہیں سب پانچ منٹ ذرا ہوش کی دواء لیجئے بندے ہیں سب حضرت عبادی مگر میں پوچھ لوں بندے ہو بندگی کسے کہتے ہیں بتاؤ اللہ اکبر اللہ بندہ ہونے پر بڑا ترک دیتے ہو مگر اپنے ضمیر سے پوچھ سب کی خبر لینے والے مللہ جی اپنی خبر بھی لے سب کی خبر لینے والے ذرا اپنا چائزہ بھی تو لے دوسروں کو بندہ بنانے کے چکر میں تیری بندگی کی دیوار کہیں ہلتو نہیں رہی ہے اولاد فرمائے رمحبت سے بولو سبحان اللہ ارے مسکورا کر مسکورا کر بولو سبحان اللہ بندگی کیا ہے اللہ امہ یوسف صاحب بندگی کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں بندگی جس دن بندگی سمجھ گئے تو اپنا چہرہ دیکھو گے جب تک بندگی نہیں سمجھو گے سب کو ناپنے کی فکر رہے گی سب کو ناپنے کی فکر رہے گی بندہ بن جاؤ گے تو سب کی فکر نہیں ہوگی اپنی فکر ہوگی اپنا خیال ہوگا اپنی ادا ہوگی اپنی سوچ ہوگی ایک اللہ والے سے پوچھا گیا اوہ مرد قلندر میں نے درسگاہ میں یہ بات نہیں پڑی آج فقیر کی جھوپڑی میں آیا ہوں میں محلوں کی آسائش میں رہ کر یہ فلسفہ نہ سمجھ سکا آج اللہ والے کی چٹائی پر بیٹھنے کی سعادت ملی ہے بتائیے تو صحیح بندگی کسے کہتے ہیں بندے ہو تو جواب سن لو اکر مجھ سے پوچھا جائے بندگی کسے کہتے ہیں میں جواب دوں گا نماز پڑھتے رہو یہی بندگی ہے حضرت یوسف سے پوچھا جائے بندگی کسے کہتے ہیں آپ کہیں گے نماز کے ساتھ روزے کو بھی شامل کرلو یہی بندگی ہے حضور خطیب اہل سنت حضور سید احمد میاں صاحب قبلہ سے پوچھا جائے بندگی کسے کہتے ہیں آپ فرمائیں گے زکاة بھی شامل کرلو یہ بندگی ہے علماء اہل سنت سے پوچھو عبید بائی سے پوچھو بندگی کسے کہتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے آپ کو رمضان کا مہینہ دیا ہے تو روزہ رکھ لو یہ بندگی ہے اور آنگے بڑھو کوئی کہے گا پوڑوسی کا خیال لکھو یہ بندگی ہے کوئی کہے گا غریبوں کو اس کا لیجے لگاؤ یہ بندگی ہے یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر دو یہی بندگی ہے اگر کوئی بیوہ ہو تو اس پر پاکیزہ نظروں کے ساتھ اپنی محبت کی چادر ڈال دو یہی بندگی ہے بندگی کے مطلب کو پھیلاتے جاؤ مطلب کبھی کلیر مکمل طور پر نہیں ہوگا بندے ہو تو سمجھ لو 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 پوچھا گیا ایک اللہ کے ولی سے آپ بتائیے بندگی کسے کہتے جواب سنو حیرت ہوگی مگر حیرت میں لطف بھی آ جائے گا بندگی کسے کہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا سبر اور شکر کا نام بندگی ہے تو جو چاہو اگر سبحان اللہ بولو تو سمجھا دیتا ہوں ہاتھ اٹھا کر بولو تو سبحان اللہ سمجھا دیتا ہوں جس کے ہاتھ نہیں اٹھے کر اور موقع دیتا ہوں تربلا والوں کی محبت کا صدقہ تمہیں ملے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ علی ازگر کی مظلومیت کا فیضان جاری ہو علی اکبر کی جوانی کی قربانی تمہیں خیرات میں مل جائے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ بندگی کسے کہتے ہیں سبر اور شکر کا نام بندگی ہے اس کو یوں سمجھو مالک وہ ہے میری بات اچھی لگ رہی ہے تو سبحان اللہ بول دو اور محبت سے بول دو مالک ہے وہ مالک ہے وہ احکم الحاکمین املک المالکین وہی تو سب کا مالک ہے وہی تو سب کا حاکم ہے تو اگر اس کے فیصلے سے تکلیف میں ہے تو تو تکلیف میں رہ کر کیا بگاڑ لے گا کیا بگاڑ لے گا جب تو کچھ بگاڑ نہیں سکے گا وہ اگر آزمائے تو سبر کر وہ آزمائے تو سبر کر وہ انام دے تو شکر کر سبان اللہ اگر تیرے گھر دو وقت دیکھا چولہ نہ جلے تو اپنی زبان پر رب کے لیے شکایت کے طوفانے بتمیزی مطلع علی علمے کی توجہ علی علمے کی توجہ اگر وہ تجھے روٹی کھلانے والا وہی ہے اگر کھلاتے شکر کر اگر وہ آزمائے تو بیٹے بیٹے کربلا والوں کا سبر یاد کر اور سجدے کر کہ مولا تو نہیں بھی کھلائے گا تو تجھے کو سجدہ تو پھلائے گا تو بھی تجھے کو سجدہ سبان اللہ تجھے کو سجدہ بندگی نام ہے سبر و شکر کا تھوڑا سا اس کو اور کلیر کر مسکرات ہو تو کلیر کر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اور سے عبادی میں آنے والوں کی مسکرات اس وقت روحانیت سے کتنی چمک رہی ہے مسکرات کر محبت سے بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ یوسف بھائی توجہ چاہوں ایک بڑی اچھی کہانی یاد آئی بڑی پیاری کہانی بہت خوبصورت کہانی دل کو اگر نہیں چھولے تو پھر آپ کے دل کا قصور ہے میری گفتگو کا کوئی قصور نہیں ملائزہ فرمائے ملائزہ فرمائے ایک اللہ والے ہیں ایک اللہ والے ہیں خرید کر لائیا ہے ایک غلام کو ایک غلام کو ایک غلام کو گھر لے کر آئے اللہ کا ولی آج غلام کا خریدار ہے مالک ہے وہ اللہ کا ولی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے سامنے وہ غلام ہے اللہ کے ولی خریدار مالک نے کہا تجھے میں خرید کر لائیا ہوں مگر دنیا دار مالک نہیں ہوں میرے دل میں خشیت ربانی کی آگ رہتی ہے تُو میرا غلام ہے میں تیرا آقا ہوں ایک بات بتا تُو کھانا کیا پسند کرتا ہے حضرت توجہ چاہوں مزہ آجائے مزاج لگ جائے کھانا کیا پسند کرتے ہو غلام کھاڑا تھا غلام نے کہا آپ مالک میں غلام غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی اللہ فکر اللہ نہیں سمجھ رہے پھر بھی بولو سمجھ جاؤ گے سمجھ جاؤ گے سمجھ جاؤ گے محبت سے بولو سوان اللہ میں غلام آپ آقا آپ جو کھلائیے گا میں وہی کھاؤں گا مالک نے تھوڑی دیر چھپ رہ کر آنکھیں کھولی پھر کہا پینا کیا پسند کرتے ہو غلام نے کہا مالک آپ غلام میں ہوں غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی جو آپ پلائیں گے وہ میں پیوں گا پانچ منٹ آنکھیں بند رہیں پانچ منٹ آنکھیں بند رہیں پھر آنکھیں کھولی اللہ کے ولی نے آنکھ کھول کر پھر کہا پہننا کیا پسند کرتے ہو پہننا کیا پسند کرتے ہو کھانا کیا پسند کرتے ہو مالک آپ ہے مرضی آپ کی پینا کیا پسند کرتے ہو مالک آپ ہے مرضی آپ کی پہننا کیا پسند کرتے ہو پھر جواب دیا مالک آپ ہے مرضی آپ کی اتنا سننا تھا اب تک مالک کرسی پر تھا غلام کھڑا تھا مالک کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے میں نے تجھے کھنکتے ہوئے سکھوں میں خریدا ہے ضرور مگر تُو میرا اُستاز ہے میں تیرا شاگرد ہوں جہاں میں بیٹھا تھا یہ تیری جگہ ہے جہاں تُو کھڑا تھا وہ میری جگہ ہے بیٹھ جا کرسی پر اتنا سننا تھا غلام نے ہاتھ جوڑ کر رو رو کر کہا غلام کو خدمت کرنے میں مزا آتا ہے غلام کو کھڑے رہنے میں لطفی آتا ہے آقا وہ کرسی آپ کی ہے آقا وہ جگہ آپ کی ہے آقا وہ محل آپ کا ہے آقا وہ اسٹیٹس آپ کا ہے آقا وہ شان آپ کی ہے آقا وہ تن تنہوں تم تراغ آپ کا ہے آقا وہ جاہوں حشبت آپ کی ہے آقا وہ رفعت آپ کی ہے میں کسی پر نہیں بیٹھوں گا اتنا سننا تھا آقا نے بار بار ضد کیا بیٹھ جا جب غلام نے ضد نہ مانی تب آقا نے حکم دیا الامرو فوق العدب میں حکم دے رہا ہوں عدب سے اوپر حکم کا درجہ ہے بیٹھ جاؤ پر اب اہلِ علم کی توجہ چاہوں اہلِ شعور کی توجہ چاہوں اہلِ نظر کی توجہ چاہوں جب زبر تشکی بیٹھایا بیٹھ گئے میں اگر رو کر کہتا تھا خلاب اے آقا آپ نے مجھے کرسی پہ کیوں بیٹھا دیا تو کہنے لگے وہ اللہ کے ولی جو کھڑے تھے کہنے لگے ابھی دو گھنٹہ پہلے ابھی دو گھنٹہ پہلے چند کھنکتے ہوئے سکوں سے میں نے بازار سے تجھے خریدا تو دو گھنٹے میں تم نے ایسی غلامی کی جبکہ تیری آنکھ کا مالک میں نہیں تیرے دماغ کا پیدا کرنے والا میں نہیں تیرے جسم کا خالق میں نہیں صرف دو گھنٹہ پہلے خریدا تو تیرا حال یہ ہے کہ تیرا دل میرا ہو گیا تیرا دماغ میرا ہو گیا تیری سوچ میری ہو گئی تیرا احساس میرا ہو گیا تیرا نظریہ میرا ہو گیا تیرا کنسپٹ میرا ہو گیا مجھے جواب مل گیا کہ جب دو گھنٹے کے کھنکتے ہوئے سکوں کی غلامیت میں اتنا تب ہے تو ہم ماں کے پیٹ میں نہیں تھے لانے والا میرا مالک وہ ہے پیٹ میں آئے ہیں لانے والا مالک وہ ہے پیدا اس نے کیا مالک وہ ہے میری آنک میرے ناں میری کان میرا دل میرا دماغ میری سوچ میری پسیرم میری بسارم میرا ادراع میری آنک میرا شعور میرا نظریہ میرا کنسپ سبوشی کے نام کا ہے تو نے بتا دیا کہ جب غلام ایسا ہوتا ہے تو بندہ کا ہونا چاہتا ہے ڑا نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ решeration آپ نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت irasquer سنا دوں بابو سنا دوں نوٹ میرا ہے بیٹا ہوت تمہارا ہے ادھر محبت سے دیکھے ایک واقعہ بڑا اچھا یاد آگیا سنا دیتا ایسیہ کی سب سے بڑی لائبریری پٹنا میں ہے خدا بخش لائبریری کبھی کبھی فرصت ملے پوری کتاب پڑھ لیجیے ہو سکتا ہے اس طرح کا واقعہ نہ ملے اور قسمت نے یاوری کی پہلی ہی کتاب کے پہلے ہی سفے پر اس سے بھی اچھا واقعہ مل سکتا ہے جی جی بے شب ایک واقعہ یاد آیا اس واقعہ کو اپنی سماعت کے راستے سے دل میں اتارنا اور دل کے انسان کی گردن میں اسے تعویز بنا کر رکھنا کیا جملے ہیں ماشا زبردست ہے سبحان سبحان اللہ نظر سے نظر لے ہاتھ اڑھایا تو اتنا اچھا لگا نظر سے نظر نے ملاقات کر لی نظر سے نظر نے ملاقات کر لی ارے رہے تو لخاموش اور بات کر لی رہے تو لخاموش اور بات کر لی بہت شام میں انشاءاللہ دو تین شیر سناوں گا حکم ہو رہا ہے بار بار مگر ابھی ایک واقعہ سنا ملہدہ فرمائی مرشاد آپ تو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے کرونا ہمیں لے کر آتے ہیں ہم مسکنا کے بولیے نا سبحان اللہ اللہ نہ کرے اب میرے ملک میں کبھی کرونا آئے وہ چین ہی میں چین سے رہے ہیں ہندوستان میں میرا چین سے ہی ہے محبت سے بولیے سبحان اللہ اجازت ہے تو سنو ایک واقعہ عرفان بابو اللہ سلامت رکھیں نوٹ گین کر کیا کر رہے ہیں خدرہ لے رہے ہیں مجھے کبھی کبھی در ہوتا ہے کہ میرا ملک یا عورت تو سپلائی نہیں ہو رہا ہے اللہ سلامت رکھیں بس تھوڑی سی بات مرشاد حضرت موسیٰ میں حلیل میں کی توجہ چاہوں بس دعا دے دے تاکہ میری گفتگو کسی لائف ہو جائے وگرنا من آنم کے مند آنم میں تو گبارے راہ تیبہ بن جاؤں یہی میری سعادت سب سے بڑی ہے اور میں عصیرے کوئے مدینہ ہو جاؤں یہی میری سب سے بڑی دولت ہے میں پریلی شریف کی گلیوں کا خاک چھانتا رہتا ہوں یہی میری کائنات ہے ماشاءاللہ بزرگوں کی گلیوں کا میں وکاری ہوں اور میں ہر ولی میں اپنے ولی کو دیکھتا ہوں کہنے ہیں بہت اچھے جو میں ہر پیر میں اپنے پیر کو دیکھتا ہوں میں ہر شیخ میں اپنے شیخ کو دیکھتا ہوں اگر کوئی مرید ہو کر اپنے شیخ کو اچھا بولے اور دوسرے کے شیخ کو گرائے اچھا بولنا یہ دلوشت ہے دوسروں کو غلط بولنا یہ غلط ہے بے شب بے شب یہی طریقت ہے اور اگر طریقت سمجھ رہے ہو تب پیرے طریقت کے ہاتھ بکنا شروع کرو ورنہ بکنے کا راستہ بند ہے بے شب بے شب اب سے مسکرہ کر بولو سبحان اللہ ایک واقعہ یاد آگیا بہت پیارا واقعہ مجھے یقین ہے کہ یہ واقعہ بہت دور تک آپ کو قیفیت میں رکھے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب پیغمبر جلیل القدر پیغمبر کرسی پر بیٹے ہیں میں یہ بھی نہیں کہوں گا کرسی پر بیٹے ہیں اس لیے کہ یہ میری کرسی ہے وہ نبوت کی کرسی تھی اسی کا نام ہے مسلکِ آلہ حضرت باب باب لوگ آج مسلکِ آلہ حضرت کو بھی کئی طرح سے سمجھانا چاہ رہے ہیں مسلکِ آلہ حضرت صرف اس کا نام ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کے مول چکایں اپنا ہاتھ کی خالی ہے جس دن اس کو سمجھ گئے نا بھائی لوگ تو پورا مسلکِ آلہ حضرت سمجھ رہا ہوں بے شک حضرتِ موسیٰ علیہ السلام صاحبِ کتاب پیغمبر کرسی پہ بیٹھے تھے ہاتھ میں بوتل تھی بوتل جانتے ہیں یا بوتل ہی بولتے ہو نہیں ہاں تب ٹھیک ہے میرے علاقے میں بوتل بولتے ہیں اور بوتل جو نہیں سمجھے اس سے بڑا بوتل کون ہو ہاتھ میں بوتل حضرتِ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں فرماتے ہیں اللہم ممتا یا خود کا ان نوم اے اللہ تو سوتا کب ہے اللہ اے اللہ تجھے نین کب آتی ہے جلیل القدر پیغمبر صاحبِ کتاب پیغمبر اس سے پہلے اپنا قیدہ کلیر کرلو آپ کہتے رہو پاک ہے پاک ہے پاک ہے آپ کو کہنا ہے زبان کھوڑ کر اللہ جسم سے پاک ہے ہاتھ اٹھا کر بولو کھولو مو کھولو شرماؤ مت عقیدہ کلیر کرو اللہ سونے سے پاک ہے اور جب تک ایک ایک نہیں بولے گا میں کرسی بھی نہیں چھوڑوں گا اور کسی کو آنے بھی نہیں دوں گا اور آپ کو جانے بھی نہیں دوں گا اس لئے ہاتھ اٹھا کر بولو اللہ جسم سے پاک ہے اور بلند آواز سے بولو اللہ جسم سے پاک ہے اللہ بدن سے پاک ہے اللہ جگہ سے اللہ بیٹھنے سے پاک ہے اللہ ہاتھ باؤں ناکان سے پاک ہے اللہ جس میں سے پاک ہے نہ اس کا کوئی پاپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اللہ پاک ہے اس کی شان یہ ہے اللہ احد ہے اللہ سمد ہے لم یلد ولم یولد ولم یقلہ پوفوان احد ہے سبان اللہ ماشاءاللہ اللہ جس میں سے پاک جگہ سے پاک سونے سے پاک نین سے پاک چھپنی سے پاک اور حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اے اللہ تُو سوتا کب ہے میشہ اے اللہ تُو سوتا کب ہے کرسی پر بیٹھے تھے ہاتھ میں بوتل جیسی سوال کیا تھوڑی دیر کے بعد تھنڈی ہوا چلی کسی کا ذہنے دھو 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 نہ جائے تھنڈی ہوا چلی آپ کی ضرورت ہوگی جب میرا اس واقعے کو کلائی مکس مل جائے ملہدہ فرمائے ہاتھ میں بوتل کرسی تھنڈی ہوا چلی حضرت موسیٰ کو نیند نہیں آئی جھپنی آگئی مکتب میں جب بچپن میں پڑھنے جاتے تھے اُسطاز پڑھاتا تھا دوسرے ٹیم میں جاتے تھے اچانے جھپنی اُسطاز دو ہاتھ دیتا تھا نیند آئے جھپنی جھپنی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں بوتل سوال تھا اے اللہ تُو سوتا کب ہے جیسے ہی تھنڈی ہوا چلی سبان اللہ حضرت موسیٰ کو خونگ آگئی جھپنی آگئی بوتل چھوٹ گئی اور چھوٹ کر ٹوٹ گئی اشارہ 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 سمجھ دینا اشاروں کی مختبوں میں بڑا کمال ہوتا ہے اشاروں کی گفتگوں میں بڑا رنگ ہوتا ہے جیسے ہی ہوا چلی چھوٹنی آئی بوتل چھوٹی چھوٹ کر چھوٹی موسیٰ کہتے ہیں مولا تیرے پیغمبر کو سوال کا جواب مل گیا ایسے ایسے تو اپنے سسور کو نہیں سنا پاتے آپ کا کہاں سے سنائیں گے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ توجہ کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر لہرہ کے بولو سبحان اللہ مولا تیرے موسیٰ کو سوال کا جواب مل گیا کبزہ موسیٰ کا مطھی موسیٰ کی پنگا موسیٰ کا باور موسیٰ کا کیپسیٹی موسیٰ کی اقتدار موسیٰ کا اختیار موسیٰ کا مگر موسیٰ کہتے ہیں کہ سراسی جھپنی لگی تو بوتل نہ سوال سکے بوتل جھوٹ گئی جھوٹ کر جھوٹ گئی اے مولا اگر تو سو جائے گا دھردی کو کون سبھالے گا آسمان کو کون سبھالے گا جہید کو کون سبھالے گا آسمان کو کون سبھالے گا کوئی تو ہے جو نظام ہشتی چلا رہا ہے وہی خود نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان خواجہ غریب نباز فیضان حضور صابر پاک فیضان حضور مخدوم سمنہ فیضان عبادی عرص عبادی فیضان حضور تاج شریعہ علمان نومان اختر فائق جمال صاحب قبل عرص عبادی سبحان اللہ اب تین شیر ترنم سبحان ترنم اور آئیر بھائی کی طرح میرا بھی پیور مذکر ترنم اجازت ہے گردم دیڑ کلو کی ہلاتے اچھا لگتا پانچ گرام کی زبان بھی ہلا دی سبحان اللہ حضرت شیر ہے میرا نہیں پاکستان کے شاعر کا ہے اس کے کبھی سرحدوں میں نہیں بنتا بے شک نبی کی نات کا وہ جلوہ ہے عشق وہ چیز جسے کبھی کوئی سرحد نہ روک سکت بے شک بے شک حق اب شیر پیس کر ملازم فرمائے بہا مشہور کلام اوروں سے بھی سنا ہوگا مجھ سے بھی سن رہی شک حضور سید صاحب سید مشاہید صاحب ساری اقبت ہم اس نسبت کا اعترام کرتے جس نسبت کے رنگ روغن کا نام اس طرح شیر کی صورت میں لیا جائے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ سبحان اللہ تو ہے نور تیرا سا گھران اب شیر سن لیجی روک لیتی ہے اللہ برکا بات روک لیتی ہے آپ کی نسب آقا روک لیتی ہے آپ کی نسب تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسب تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے یہ کرم ہے یہ کرم ہے خور حضور کام پہ آنے والے عذاب تلتے سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خور بہت خور خور حضور کام پہ یہ کرم ہے 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے جواب شیئر سمات پرمائے شاہد وحی 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 پھارتے ہیں جھولیاں سب کی اش Help ش Onun وحی بھارتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھ پھارتے ہیں بولیاں سب کی وہ ہی بھارتے ہیں چھولیاں سب کی وہ سمجھ میں ہے بولیاں سب کی تو آؤ 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 وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی تو سمجھتے ہیں بولیاں سب کی تو آؤ 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 مصطفیٰ میں جلے کھوٹے سکھیں وہی پہ جلتے ہیں نعرے تک بھی نعرے رسالہ مصطفیٰ میں چلے جب تک بھی کہ نہیں تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے انبول کر دیا آؤ بازار مصطفیٰ میں چلے کھوٹے سکھیں وہی پہ جلتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ شیر سنو تو ہر کوئی اپنا شیر سمجھ لے اجازت ہے تو ہاتھ لگا کر بولو سبحان اللہ حضور حضور حضرت مشاہد صاحب قبلہ آپ کی پاکیزہ دعاوں کے آنگن میں میرا یہ شیر بل بل بن کر چھاکنا چاہتا ہے حضور 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 حض اپنی اوقات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے ایک ایک دیوانا دوسرے مصرے پر جھوم کر کہیں سبحان اللہ اپنی اوقات صرف اتنی ہے ہر کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کتنی ہے کہ کل بھی بھگو پہ ان کے پل دے تھے اب بھی بھگو نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت بس لے کے آلہ حضرت ہیزار اعبادی اب بھی تو پہ ان کے پل دے ہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورگا مجھ میں تو کوئی بات نہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پل دے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پل دے تھے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس دن یہ احساس ہو گیا کہ ہم بندے ہیں آہا بے شخص بھا اس دن رہو کہ زمین پر نظر ہوگی آسمان مگر احساس تو پیدا کرو جب تک سب کی خبر لوگ ہیں مولانا ہے تو وہ بھی سنے مفتی ہے تو وہ بھی سنے عدیب ہے تو وہ بھی سنے خطیب بولنے والا خود سن رہا ہے سب کو ناپتے رہو گے سب کی خبر لیتے رہو گے اپنی خبر کب لوگے ایک بہت اچھی بات یاد آگئی مکتوبات امام ربانی میں سرکار مجدد الفسانی فرماتے ہیں ان کے ایک اللہ کے ولی مرید نے خط لکھا کتنا اچھا دور تھا مولانا حضرت خطیب اہل سنت سیئے ساپ لکھتا تھا اور پیر جواب دیتا تھا دل کا درد ہے یہ پڑھا کرو نفس کا وسوسہ ہے یہ پڑھا کرو آدمی بننا چاہتے ہو یہ پڑھا کرو ولی ہونا چاہتے ہو یہ پڑھا کرو آج سب کچھ ہے مگر نہ پیر ساپ کو فرصت ہے اللہ ما شاء اللہ نہ مرید کو مطلب ہے مرید بھی کہاں سے پیسے لاکر نظرانہ دے رہا کچھ پتہ نہیں پیر ساپ خلیفہ آیا تھا دس تھیلیاں شفیقی لے کر اے عبدالقادر قبول کر لو کہا میں نہیں قبول کروں گا جد کیا تو آٹھ تھیلی چھوڑ دی دو تھیلی کو اپنے دونوں مٹھیوں میں سرکارے غوثی آزم نے پکڑ لیا پکڑ کر جب یوں دعبا تو کہا کہ سن لو ابھی تو اتنا ہی دعبا ہے کہ خون نکل کر آ رہا ہے اگر عبدالقادر چاہے تو اس نکلتے ہوئے خون سے پورے بغداد کو ڈبو دے پورے بغداد کو ڈبو دے مطلب کیا ہوا کہ تو مجھے دولت لا کر دے رہا ہے تو مجھے تھیلیاں لا کر دے رہا ہے یہ تھیلیاں ظالموں کے ظلم کی گواہی ہیں یہ تھیلیاں مظلوموں سے زبردستی لی گئی تھیلیاں ہیں اس لیے اس لیے غوثی آزم ان پیسوں کو نہیں دیکھتا ہے جس میں ظالم کا تجوریاں بھری گئی ہو آج حالات بدل گئے ہیں اس لیے میں کہنا چاہتا ہو ہو سب کی خبر رکھنے والو ہو سب کی خبر رکھنے والو ہم اپنی خبر تو لو اس لیے کہ جب تک تم اس خبر کے چکر میں رہو گے نومان میاں کا معاملہ کیا ہے جب تم اس خبر کے چکر میں رہو گے شامشان صاحب کا مسئلہ کیا ہے جب تم اس خبر میں رہو گے مشاہد نیا کا معاملہ کیا ہے تم اس چکر میں رہو گے یوسف صاحب کا معاملہ کیا ہے جب تم سب کے چکر میں رہو گے کبھی خدا نہیں ملے گا جس دن اپنے چکر میں لگ گئے تو من عارفہ نفسہ فقط عارفہ ربا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان عبادی دولہ عبادی بسلہ کے عالی حضرت نعرہ حضرت یوسف کی برائی کروگے وقت غیبت میں چلا گیا حضرت کی تولپ پہ تب سے نہ کروگے دوسری کی تولپ پہ اپنا وقتیں کما دیا فلا صاحب کی زمین پر بہت کروگے اپنا وقتیں فلا کی زمین کے چکر میں لگایا جبکہ یوسف کی غیبت سے تمہیں کچھ بھی نہ مل سکا تاجر کے پیسوں سے تمہیں کچھ نہیں مل سکا کاش تکار کی کھیتیوں سے تمہیں کچھ نہیں مل سکا کاش تم غیبت کی مندی سے نکلتے کاش تم علماء کی گفتگو سے نکلتے کاش تم دوسروں کے چکر کے بازار سے نکلتے اپنے بازار میں آ جاتے رب فرماتا ہے وفی الفوں سے کما فلا تب ترون اور تم مجھ کو کہاں ڈھونک رہے ہو اپنے آپ کو دیکھو میرا پتا بھی جائے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی آزم ہن فیضان عبادی ارس عبادی علماء نعمان اختر صاحب کل فائق الجمالی وحفہ وحفہ سبحان اللہ اگر تاہیر صاحب یہاں سے نکل کر گئے باہر کا بہت جماعہ اکھار دیا فلا تا دنیا ہے نعمان نے تقریر کی باہر نکل کر میں نے کہاں مجمع پھار دیا دنیا ہے اجازت تو تو ایک بات کہہ دو ہاتھ اٹھا کر بول دو سبحان اللہ پوچھا گیا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی شایخ شرکار شایخ مقدوم شرک الدین یہیہ مونیری سے کہا دنیا کسے کہتے ہیں دنیا آجی میں پڑھنا تا سرکار غوش کے تعلق سے سرکار غوش فرماتے ہیں دنیا ایک بازار ہے سامان اتنا ہی خریدو جو آخرت میں کام آسکے سبحان اللہ ارے بولو نا سبحان اللہ سامان اتنا ہی خریدو جتنا دنیا میں کام آسکے اب سرکار فرماتے ہیں اد دنیا زور سبھان اللہ دنیا دھوکہ دینے کی جگہ ہے ایک بات اور یاد آگئی سبحان اللہ بول دو اچھی بات بتا رہا ہے سبھان اللہ اچھا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر کوئی پیشاب کرتا ہے تو جو حضرت ہر کوئی پیشاب کرتا ہے دو نمبر پاخانہ بھی کرتا ہے اگر کسی کا پیشاب روک جائے اللہ امبر اللہ یہاں سے تھوڑا ہوش میں کدہ والے والے حضور پیشاب روک جائے کسی پریشانی روکے ہی نہیں کسی پریشانی بات روم لگی ابھی ہمارے بھائی یوسف صاحب کی والدہ ماجیدہ کا پیٹ بند ہو گیا بات روم کا بڑا بسالہ تھی میں نے فون کیا اتفاق سوچتی وقت نے کہا بھائی بات میں بات کروں گا ابھی امی بہت پریشان ہے دعا کیجئے اللہ کا کرم ہے سرکاروں کا کرم ہوا غوش آزم کی انایت ہوئی والدہ اس وقت ان کی روپس صحت ہے اللہ اور صحت ہے آج اللہ کاملہ سے نواز دے میں نے کہا پریشانی کیا تھی یوسف بھائی کا پیٹ بند تو میرے علاقے میں یہ اسطلاح نہیں ہے میں سمجھ نہیں سکا میں نے پوچھا کیا ہوتا ہے تو فرمایا کہ یہ قیفیت ہوتی ہے میں نے کتنی بڑی پریشانی ہے اگر بند نہ ہو بلکل کھلا ہی ہو جائے کتنی بڑی پریشانی ہے اپریل مئی جون کا موسم ہو سورج اپنی طاقت اور شہنشاہیت کا اعلان کر رہا ہو لوگوں کے جس میں سے پسینیں بہ رہے ہوں تو بہ رہے ہوں اتنے میں یاد آگئے حضور مشاہد صاحب میں نے کہا حضرت سنا ہے کہ آپ کے کمرے میں ایسی ہے تھوڑی دیر بیٹھوں گا حضرت کی ذرہ نوازی کا آفتاب میرے سر پر روشنی ہٹاتا رہا ہے جواب نہیں ہے ماشر کیا جملے ہیں بارہ بجے حضرت کے حجرے میں کہا ایک بجے میں نکلنے ہی والا تھا فرماتے ہیں میاں بیٹھو جانا اسرے کی نماز کے بعد ابھی دھوٹ بہت ہے میں نے کہا حضرت جانا پڑھنا کہ کیوں میں نے کہا دو نمبر ایسی ہے تو کیا نہیں رکھوں گا تاج محل ہے تو کیا نہیں رکھوں گا جانے دیجئے اگر حضرت نے یہ کہہ دیا نہیں رکھنا ہی پڑھے گا تو میں کہوں گا میں رکھوں گا کچھ دیر کے بعد دونوں کو نکلنا پڑھے گا تو جو چاہوں لگا ہے تو جانا پڑھے گا احساس ہے تو جانا پڑھے گا میرے دوست میرے بھائی میرے بچی میرے چچا میرے بزرگ میرے جوانوں میرے ساتھیوں میرے عزیزوں جانا پڑھے گا جاؤ گئے جس مقصد سے گئے پورا ہو گیا اب نکلوں جانے میں کتنی جلدی تھی مگر جب کام ہو گیا تو نکلنے میں بھی جلدی بے شک میں نے کہا بہت تیزی میں گئے تھے اتنی جلدی نکل کیوں رہے ہیں جس مقصد سے گئے تو وہ پورا ہو گیا معلوم ہوا کہ جب لگے تو جانا ہی ہے چونکہ وہ ضرورت ہے بے شک اللہ والے کہتے ہیں حضرت آدم جنت میں تھے گئے ہوں تنابل فرما لیا گئے ہوں کھا لیا حضور بس پاتھ میں اس نقطے پر توجہ چاہوں ابھی میری جانب سے نظریں نہ پھیرو ابھی میری جانب سے نظریں نہ پھیرو توجہ چاہوں توجہ چاہوں جنت دنیا میں دنیا سمجھا رہا ہوں اشارہ ہوتے پانچ پہلے اشارہ کیجئے ہیں دنیا کیا میں کہہ رہا تھا یاد ہے آپ کا بھول گئے آپ کو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت آدم جنت میں تھے گئے ہوں تنابل فرمایا جب گئے ہوں تنابل فرمایا احساس ہوا یہ بے شک بے شک دو نمبر احساس ہوا جب احساس ہوا آواز دی مولا تیرے پیغمبر کو احساس ہو رہا ہے آواز آئی گئے ہوں کیوں کھایا کیا باز ہے میں شک بے شک کیوں کھایا کیوں کھایا اب کھایا ہے تو احساس ہوگا کہ تو کروں کیا کہ جنت میں اس کا معاملہ نہیں ہے یہ جنت ہے جی میں شک بے یہ جنت ہے جنت یہاں نہیں ہوگا نہ جنت میں پیشاب ہوگا نہ پاکانا ہوگا مگر پانی تو اتنا پیجئے کہ پیتے رہیے یہ جنت ہے میرے دوست اگر جنت تمنا کرو نہیں تمنا کے ساتھ کام بھی کرو کہ اللہ جنت دے دے تمنا سے کوئی مالدار تھوڑی ہوا ہے جب دولت تمنا سے نہیں آ سکتی تو جنت تمنا میں کہاں سے مل جائے گی اس لئے کام کرو کہ کچھ لوگ جو ریوری کی صورت میں جنت باٹ رہے ہیں ان پیر صاحبوں کو بھی پکڑ کے پوچھنا کہ آپ جنت میں جائیں کی نہیں جائیں پھر یہ کنفرمیں کیجئے جب آپ کنفرمیں اپنا کیجئے گا تب ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے اس لئے کہ جنت ریوریاں نہیں ہے کہ جو چاہے باٹھ دے اُدھر مجھے جانا نہیں ہے نہ میری تقریر کا وہ انوان ہے بس اس واقعے کو سن دیجئے کہا دنیا جنت میں جو پانی ہے اب پانی کی نہری دودھ کی نہری شہد کی نہری شراب کی نہری دیکھنے میں تو پانی ہی کدھ ڈرہ مگر جب پی سیئے گا تو کہی ڈرہ یہ کون سا پانی ہے ایسا کبھی پیا ہی نہیں ہے نا اِسے سباناللہ مگر آپ پینا ہے تو لوٹا نہیں اُٹھانا ہوگا مَگ نہیں اُٹھانا ہوگا جنت کا پانی ہے دیکھا پانی چاہا کہ پانی پھیلے اِدھر چاہا نہیں کہ پانی حاضر سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا ہی برطن میں آئے گا جتنا پینا چاہیے نہ چھوڑیے گا نہ بچے گا اب توجہ چاہوں بہت دیر آپ لوگوں نے سوچتا لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور محبت سے بولو سبحان اللہ اب توجہ چاہوں ملازم فرمائے جب آدم جنت سے دنیا میں آئے زمین پر آئے تو سب سے پہلے آپ نے پاکھانا کیا بزرگوں نے فرمایا اد دنیا کنیف و آدم یہ دنیا آدم کے پاکھانا کرنے کی جگہ ہے جب آدم کے پاکھانا کرنے کی جگہ دنیا اتنی خوبصورت ہے تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی جنت کتنی خوبصورت ہوگی جنت والا کام کرو میرے دوش جنت والا کام کرو میرے بھائی سب کی فکریں میں رہو گے جنت نہیں ملے گی اپنی فکریں میں رہو گے جنت مل جائی سبحانہ وتعالی اپنی فکریں میں رہو گے اب اس حصے کو دیکھئی آپ تو آپ کو جب بات روم کا احساس ہوا ایسی روم چھوڑ دیا جب فارغ ہو گئے پھر نکل گئے اللہ والے کہتے ہیں بس دنیا میں آئے ہو تو جس طرح ایسی روم میں رہ کر بھی پاکھانے میں جانا ضروری مگر اتنی ہی دیر پاکھانہ میں بیٹھو جتنی دیر میں حاجت پوری ہو جائے دنیا میں آئے ہو تو دنیا ہی سے دنیا ستنا ہی رشتہ رکھو جس سے تیری حاجت پوری ہو جائے اس لیے کہ جہاں سے تیرے باپا آدم آئے تھے پھر وہاں جانے کی تیاری بھی تو کرنی ہے واہ 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 حق ہے جنگت کی تیاری کرو نیک عمل کرو بنجاؤ خدا کا بندہ اکہو انہ صلاتی و نسوکی و مہیایا و مماتی لِللہِ رب العالمین مولا میرا کچھ میرا نہیں ہے سب تیرے انا کو فنا کر دے انا کو فنا کر دے خودی کو فنا کر دے جو اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے رب سے اسے بقا کی دولت مل جاتی ہے اس لیے ہم کے بیٹو نیک عمل کرو سبحان اللہ نماز پڑھو روزہ رکھو زکاة دو مگر نماز کیسی نماز روزہ کیسا روزہ حج کیسا روزہ حاجی صاحب بن گئے قاضی صاحب بن گئے غازی صاحب بن گئے سب بن گئے بندہ بنے کی نہیں بنے اللہ اکبر کیا آپ بھائے بندہ بنے کی نہیں بنے اس پر تو بحث کرنی ہوتی قاضی بننے والوں حاجی بننے والوں نمازی بننے والوں پوچھا گیا دنیا کسے کہتے ہیں تو فرمایا جو تیرا عمل غور سے سننا غور سے سننا غور سے سننا جو تیرا عمل تجھے جنت نہ دلا سکے وہی دنیا ہے خطیب کی خطابت اگر جنت کے لیے نہیں خطابت دنیا ہے پیر صاحب کی پیری اگر جنت کے لیے نہیں پیری مریدی دنیا ہے حاجی صاحب کا حاج اگر جنت نہیں دلا سکے تو وہ حاج حاج نہیں دنیا ہے اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ایسے نمازیوں کے لیے بھی جہنم ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر غفلت میں رہتے ہیں غفلت میں رہتے ہیں تو بات کہاں سے کہاں نگلی بندہ بن جاؤ بندہ بن جاؤ سرکار کی بارگاہ میں جبرائیل آئے ہیں جبرائیل آئے ہیں آنے کے بعد تائیرِ صدرہ سید الملائکہ حضرت جبرائیلِ امین فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ قَدْ سَلَّمَ عَلَيْكِ بے شک اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے سلام لے کر جبرائیل آئے کلندر بولا سبھان اللہ یہ رامپور کا کلندر ہے یہ رامپور کا کلندر ہے اللہ سلام مت رکھے مناسب فرمائے اِنَّ اللَّهَ قَدْ سَلَّمَ عَلَيْكِ بے شک اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور اللہ اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَيَّرَكَ انتَقُونَ الْعَبْدِ اَمْ الْمَلِكِ اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے یا رسول اللہ کہ آپ عبد بنیں گے یا ملک بادشاہ بنیں گے کیا بات ہے زبان بندہ دیکھیں بندہ جب بندہ ہو جاتا ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو آپ بندہ بنیں گے کہ بادشاہ بنیں گے بادشاہ سرِ پرغورور ہوتا ہے بندہ جبینِ نیاز ہوتا ہے سرِ پرغورور کو پھٹبال بنا کر ہمیشہ ٹھکرایا گیا ہے جبینِ نیاز کو اللہ نے ہمیشہ اپنی رحمت سے نوازا ہے اور بلندیا بخشی ہے وہیں پر جبرائیلِ امین تھے وہیں پر حضرتِ مکائل تھے اشارے میں سرکار نے پوچھا جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ نے اختیار دیا ہے بادشاہ بننا ہے کہ بندہ کیا کروں حضرتِ مکائل نے اشارے میں جواب دیا کہ بندہ بنو بندہ اب یہیں پر توجہ چاہوں بندہ کیسے کہتے ہیں جو اپنا سب کچھ رب کے لیے کر دے سونا رب کے لیے جاگنا رب کے لیے اٹھنا رب کے لیے سونا رب کے لیے عبادت رب کے لیے تیجارہ رب کے لیے خاندان کی پروریش رب کے لیے پڑھنا لکھنا رب کے لیے اپنی نمازیں رب کے لیے اپنا سب کچھ جو رب کے لیے کر دے اسی کو واقعی بندہ کہتے ہیں تو جب مصطفیٰ نے کہا آل علم کی توجہ جب مصطفیٰ نے کہا کہ میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا میں بندہ بننا چاہتا ہوں تو دراتے کو بندے کی کیا شان ہے کہ سبحان اللہ دی اثرہ بے اب کہی کسی فرشتے کو وہ مقام نہیں ملا جبرائیل کو وہ مقام نہیں ملا میکائیل کو وہ مقام نہیں ملا عزرائیل کو وہ مقام نہیں ملا فرشتوں کو وہ مقام نہیں ملا کسی نبیوں کو وہ مقام نہیں ملا جب نبی نے کہا میں بندہ تو ایسی بندگی کی ہے مصطفیٰ نے کہ ایسی بندگی کسی نے نہ کی تو ایسی اوچائی رب نے دی ہے کہ ایسی اوچائی کسی کو نہیں ملی کئیسی اوچائی ملی ہے امہانی کے گھر ہے میراج کی رات ہے مصطفیٰ چلے ہیں پہلا آسمان نیچے دوسرا آسمان نیچے تیسرا آسمان نیچے چوتھا پانچوہ چھتا ساتوہ نیچے عرص نیچے لو لو نیچے کلم نیچے سب نیچے نخواہ مصطفیٰ وہاں چلے عقل نیچے مصطفیٰ وہاں چلے وہاں نیچے مصطفیٰ وہاں چلے خیرات نیچے مصطفیٰ وہاں چلے خیال نیچے مصطفیٰ کہاں چلے بندگی کی میراج دیکھ بندگی کی میراج دیکھ مصطفیٰ بندہ ہیں تو چلے ایسا کہ سب نیچے مصطفیٰ اوپر اب کوئی اگر پوچھ لے آپ سے مدالہ والوں اے سنیوں کہ کیا فرق ہے نبی میں اور آپ میں کیا فرق ہے مصطفیٰ میں اور آپ میں تو میں کہوں گا ملہ کی بات چھوڑو پلے پلے رسول اللہ کی بات کرو کیا بات ہے کیا فرق ہے مصطفیٰ اور آدم میں کیا فرق ہے مصطفیٰ اور عیسیٰ میں کیا فرق ہے مصطفیٰ اور یہیہ میں کیا فرق ہے مصطفیٰ اور زکریہ میں کیا فرق ہے مصطفیٰ اور نو میں تو جواب دے دینا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے تمہیں علی اصغر کا صدقہ ملے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ تجھے باطل امبردار کی خیرات ملے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ کیا فرق تلالہ وزر فرق جو مقامے رہے وہ آدم ہے جو مقامے رہے وہ شیس ہے جو مقامے رہے وہ نوح ہے جو مقامے رہے وہ سلیمان ہے جو مقامے رہے وہ ابراہیم ہے جو مقامے رہے وہ اسماعیل ہے جو اللہ مقامے رہے وہی میرا مصطفیٰ ہے اسی لئے تو میرے عالی حضرت فرماتے ہیں اچھے عالی حضرت سچے عالی حضرت پیارے عالی حضرت فرماتے ہیں وہی لا مقام کے مقی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام ہی یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام سبحان اللہ اے اسلام کے بیٹو بندے ہو تم بندگی کن تاجر تجارت نہیں کرے تجارت لٹ جاتا ہے کاروباری اگر کاروبار نہیں کرے کاروبار لٹ جاتا ہے عالم اگر علم سے دوستی نہیں کرے علمیں لٹ جاتا ہے فقی اگر فقی سے رشتہ نہیں رکھے فقی کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح بندے ہو تم بندگی کرو بندگی چھوانے تمہارا بندہ ہونا کمزور ہو جائے گا اس لئے بندگی کرو اس لئے کہ پوری تقریر کا حاصل پوری تقریر کا حاصل پوری تقریر کا حاصل پوری تقریر کا حاصل اس طرح سے میں آپ تک پیش کروں اور اپنی جگہ لوں کہ مومن کی زندگی کا نام بندگی ہے بے شک سبحان اللہ مومن کی زندگی کا نام بندگی ہے اور مومن کی بندگی کا نام زندگی ہے زندگی کسی کام کی نہیں اگر زندگی میں بندگی نہ ہو وہ بندگی کسی کام کی نہیں کہ جس بندگی میں زندگی نہ ہو زندگی برائے بندگی ہے بندگی برائے زندگی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ یہی مفہوم ہے جب آپ اس طرح زندگی گزاریں گے وَالْآقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ آقبت تو تقوی والوں ہی کے لیے ہے اللہ ہم سبوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے